بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو کیا حال چالیں کیسے ہیں سب امید ہے فٹ ہوں گے زبردست ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں ٹھیک ہے اچھے جی چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتا ہے آج کی ویڈیو فائبر کے رلیٹڈ ہے اور سپیشلی فور فریلانسرز ہے کہ فریلانسرز کمائی کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا میں لگانے والا ہوں کہ جی ایک دن میں بیس ڈالر کیسے کمائے اس کا تھمنل ہوگا ٹھیک ہے پہلے بتا رہا ہوں تھمنلللہ پہلے دیکھ لیں گے نا اس کے بعد اب میری ویڈیو دیکھیں گے کیونکہ میری ویڈیو تو اب میں امریکارڈ کر رہا ہوں نا اچھا تو کیسے کمائے سکتے ہیں کی بات یہ ہے میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھیں لوگوں کی کہ تھمنل لگے ہوتے ہیں جی ایک گھنٹہ کام کریں ڈیلی کہ اتنے کمائے یہ کریں وہ کریں ایسے کریں کیسے کریں بھائی کیسے کریں ایسے ہی ہو جاتا کام سکل ضروری ہوتی ہے یار سکل ہوگی تو آپ کام کرو گئے سکل کام سکل ہوگی اس کے بعد آپ کو ایورٹائزمنٹ کرنی ہاتی ہے آپ خود کو پرموٹ کیسے کر رہے ہو آپ کلائنٹ سے بات کیسے کر رہے ہو یہ چیزیں ہوں گی دن جا گے آپ سارا بچھ کر سکتے ہو اس ویڈیو میں اور کیسے کرنے اس پر پرپوزل ہم نے کیسے بیجنا ان سے بات کیسے ہوگی ٹھیک ہے یہ مین ویڈیو اس چیز کے بارے میں ٹھیک ہو گیا ویڈیو یار ساری دیکھ لیے کرو فائدہ ہو جائے گا آپ لوگوں کا ویسے اچھی بات اگر آپ ویڈیو ساری دیکھیں گے تو ٹھیک ہے تو بتاتا ہوں جی ایک چیز یہ کہ آپ لوگ فائیور کھولیں گے اپنا ٹھیک ہے جب آپ فائیور اوپن کریں گے تو یہاں پہ یہ سویچ ٹو بائنگ والا جب اوپشن آ جاتا ہے یہ آپ لوگ اوپر دیکھ رہے ہیں سویچ ٹو بائنگ ٹھیک ہے یہ سویچ ٹو بائنگ جب کرتے ہیں یعنی کہ سویچ ٹو سیلر ہو جاتے ہیں سیلر پہ آ جاتے ہیں تو ایک ڈیش بورڈ ہوتا ہے آپ کا یہ یہ ہے جی آپ کا ادھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ڈیش بورڈ ٹھیک ہے یہاں پہ ریسپانس ریٹ وغیرہ اور اٹسکٹر اٹسکٹر ہر چیز یہاں پہ آپ کی کھڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میسیجز کا ٹیب ہوتا ہے ٹھیک ہے میسیجز نوٹفکیشنز ان باکس ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا کیا ہوتا ہے جی آرڈر پیج ہوتا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ آرڈر آپ کے شور ہوتا ہے پھر آگے گیگز کا پیج ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی گیگز لگی ہوتا ہے آپ کو شور ہوتا ہے یہاں میں آپ کو گیگز کھا دیتا ہوں جیسے یہ گیگز والا میں نے کھولا ہوا ہے ٹھیک ہے impressions بغیرہ سارا کچھ بھی اس کے ریلیٹر یہاں ہر چیز آ رہی ہوتی ہے اس کے کیا ہوتا ہے جو آپ کے آئی ڈی کے بارے میں ہر چیز بتا رہا ہوتا ہے آگے ارنیس کے بارے میں پھر community پھر more اچھا اب یہ more کیا ہے یہاں پہ main چیز ہے جہاں پہ آپ نے کام سرچ کرنا ڈھونڈنا ہے کیسے ڈھونڈنا ہے مور پہ آپ click کریں گے click کیا یہاں پہ کیا لکھا ہوا buy requests ٹھیک ہے آپ نے اس کو simply click کر دینا ہے جب آپ اس کو click کریں گے تو وہ یہاں پہ jobs show ہوں گی وہ jobs show ہوں گی جو کسی client نے post کی ہیں کہ بھائی مجھے یہ کام چاہیے مجھے اس کام کے لیے بندہ چاہیے اس نے اپنی ڈیٹیل تھوڑی سی دی ہوئی ہے جوب اس نے post کی ہے اب یہاں پہ freelancers کا کام ہے کہ انہوں نے اس پہ bid کرنی ہے یا proposal بیجنا ہے یا offer بیجنی ہے fiverr کی زبان میں کہا تو offer بیجنی ہے ٹھیک ہے اگر ہم اپ ورک کی زبان میں کہا تو proposal بیجنا ہے freelancer کی زبان میں کہا تو وہاں کہیں گے جی bid کرنا ہے ٹھیک ہو گیا ہم نگاہ کرنا offer بیجنی ہے proposal بیجنی ہے جو بھی آپ کہہ لیں وہ سیمی چیز ہے نا اچھا کرنا کیسے جی ایکٹیو میرے پاس یہ شو ہو رہی ہے ویسے ایک ہزار 26 شو ہو رہی ہے level 1 پہ ایسے ہوتا ہے نئے beginners کے لیے نہیں شو ہوتا وہاں کسی وقت آ رہی ہوتا ہے کسی وقت باہر نہیں آئیں گی ٹھیک ہے تو آپ اپنی سکلز صحیح طریقے سے ایڈ کریں اپنی ڈی میں اپنی گیگ اچھے طریقے سے بنائیں اس میں سارا کچھ آپ کا ڈیٹیلز اچھی طرح سے دیئے ہو تب ہی جو ہے آپ کو فائدہ ہوگا آپ کی یہاں پہ آپ کو باہر بس وہی شو ہوں گی جو آپ کے related ہوں گی ٹھیک ہے دس offers جو ہیں ڈیلی وہ آپ کو fiver دیتا بھی دس offers آپ free بھیج سکتے ہیں دس offers کے اوپر جائیں گے تو بھائی پھر وہ پیسے لے گا fiver ٹھیک ہے نا یا نیسے لکھا ہوا یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں 10 offers left today میں نے کوئی بھی نہیں بیجی اسی لیے نہیں آ رہا ٹھیک ہے نا اب میں وہ ایک چیز آپ کو ویسے بتاتا چلوں کہ جی ایک دن میں 20 ڈالر کمائے کیسے کمائے یہ میں آپ کو چھوٹا سا دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ جو میرا بنا ہوا ہے 150 ڈالر کا آرڈر تھا ٹھیک ہے completed ہے میں نے پورا کیا ساتھ دن delivery time تھا یقین کریں پچاس record scriptures کرنے تھے daily کے 10 کرنے ہوتے ہیں اس سے زیادہ نہیں صرف daily کے 10 کرنے تھے ٹھیک ہے اور اس کو صرف scriptures کر کے اس کے podium میں جا کے add کرنا تھا ٹھیک ہے اور اے ایم کو جو acquisition manager ہوتا اس کو میں نے email کرنا تھا کہ بھائی میں نے ڈال دیا ہے اب آپ کا کام ہے cold calling کر لو ٹھیک ہے اور email campaign جو وہ چلا لو صرف یہ کام تھا simply اس سے ہم نے لیا 150 میں میں نے لیا 150 کر add کیا اور 120 مجھے بچے ہیں 30 ڈالر تو فائیور لے گی نا بھائی commission لے جاتی کیا کریں ٹھیک ہے وہ اس نے لے لیا 120 مجھے بچے ہیں 150 کو count کرو یار سات دن پہ 150 تو کیا بانتا ہے 20 ڈالر ایک دن کے ٹھیک ہے کام کچھ بھی نہیں ہے گھنٹے کا کام ہے مشکل ہے گھنٹے کا کام ٹھیک ہے پچاس leads کرنے تھے پانچ دن کام دو دن چھوٹی ویسے duration جو delivery days تھے وہ seven days تھے ٹھیک ہے الحمدللہ اس نے بہت اچھا response بھی دیا five star دیکھ رہے ہیں آپ مجھے five star ملے ہیں classical ٹھیک ہے نا تو اگر five star ملنا اچھی بات ہوتی ہے نا five star review بھی مجھے مل گیا اور یہ کام بھی مل گیا اب کرنا کیا جی آپ نے یہاں سے بائی request نکالیں آپ کے سامنے request show رہی ہیں یہ پہلی show رہی ہے لیمان ڈائی بیو یہ پتہ نہیں کیا اور کوئی اور زبان میں وای اچھا تیس دن کے delivery date بتا رہا ہے 230 ڈالر اس کا budget اس اور offers اس پہ ساتھ جا چکی ہیں سات لوگوں نے اس کو دے دیا ہے second والی کیا جی i have a youtube cooking channel i am looking for a short animated intro and an even shorter outro and screen and screen i would like a timeless outlook to this package with with some creativity out of the box ٹھیک ہے اس پہ 34 لوگوں نے offer کر دی ہے 34 freelancers نے اس پہ build کر دی ہے offer بھیج دی ہے کہ ہم آپ کو کام کر دیں گے اس کی duration کیا اس نے کہا جی میرے پاس سات دن کا آپ کو منہ time دینا سات دن اسے مجھے کام کر کے دو ٹھیک ہے اور 25 ڈالر میرا budget ہے 25 ڈالر میں اس کا pay کروں گا ٹھیک ہے 25 ڈالر میں مجھے یہ کام کر کے دو ٹھیک ہے اب ہم اس پہ offer pay دیتے ہیں یہ offer آجاتا ہے send offer کا نشان پھر سامنے جب آپ send offer کریں گے آپ کے سامنے آجیں گی gigs آپ کی ٹھیک ہے اب gigs آئیں ہیں آپ نے کون سی gig کے related آپ نے دیکھنا ہے نا کہ آپ کی کون سی gig اس پہ صحیح battery ہے ٹھیک ہے تو i will do professional video editing ایک دوست کی gig میں نے لگائی ہوئی ہے اس نے کہا تھا یار اپنے ڈی پہ لگا دو مجھے اس کا کام اتنا نہیں آتا حالانکہ میں نے اپنا outro انٹرو بغیرہ یہ وہ سارے کچھ اٹھنا میں خود ہی کرتا ہوں باہر سے نہیں کرواتا لیکن پھر بھی میں اتنا کام نہیں جانتا نا میں نہیں کر سکتا اچھا اوپر اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے ٹھیک ہے i have a youtube cooking channel i am looking for a short animated intro and an even shorter outro and scream i would like a timeless outlook to this package with some creativity out of the box ٹھیک ہے اب آپ نے اس کا کام سمجھا کہ اس کا کام کیا ہے آفر آپ نے کرنی کیسے آپ نے اس کا کام سمجھنا ہے client کا کہ اس کو کام چاہیے کیا پہلی چیز دوسری چیز describe your offer offer آپ نے describe کیسے کرنی ہے آپ نے اس کے کام کے related بات کرنی ہے ٹھیک ہے اس out of the way جا کے نہیں کرنی وہ ایک traditional way ہوتا ہے نا کہ جی hello hi ٹھیک ہے وہ آپ نے کرنا ہے نا greetings تو ہیں ہی ہیں نا hi there hello there اگر اس کا name آ رہا ہے اگر موبائل پہ کر رہے ہو تو name بھی ساتھ آ رہا ہوتا ہے کہ کیا hi ya hello آگا اس کا name لکھ دی اب comma لگایا interigence bar人 چاہ کھیں آپ نے detail دینی شروع کر دی لیکن دینی کے اسے 있나 detail آپ نے یہ نہیں دی نہیں کے آئی آپo skip espresso فلانوں فلان اور ادھر ادھر صرف اس کے کام کے related جو آپ کی skill ہے صرف اس پہ بات کرنی ہے out of the way جا کے آپ بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے اگر آپそれではター b Granning کے related offer ambassador سکر لی جنگ اب اس کا project ہے تو آپ صرف영 рکی پیٹر صرف آپ کی بات کریں گے آپ یہ بات نہیں کریں گے کہ جی میں اس کو کہتے ہیں transaction coordinator بھی ہوں کیوں ہو بھئی مجھے سکپ ریسنگ چاہیے میں transaction coordinator کو کیا کروں وہ تو مہنگے بہت ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ نہیں کرے گئے آپ کو کہا گیا آئی ولڈو social media paid campaigns یا social media ads campaign ایڈ سکٹر ایڈ سکٹر گئے گا بھائی میں نے سکپ ریسنگ کرانی ہے تم مجھے paid campaigns کا بتا رہا ہے ٹھیک ہے نا صرف کس چیز کے related بات ہوگی جو آپ describe کرو گے offer اس skill کے related بات کرو گے جو آپ کا client چاہ رہا ہے جس چیز کا اس کا project ہے ٹھیک ہے اس کو briefly describe کرو briefly اتنا بھی نہیں briefly کہ آپ page بردو جی ایسا paragraph بنا دو کہ جی اس میں lines ہی جو ہے نا hundred lines آ جائیں ایسا نہیں کرنا short کرو اور detailed کرو ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کا paragraph short ہو لیکن detailed ہو آپ کی پوری بات اس کو سمجھ آ رہی ہو کہ بھائی یہ مجھے بندہ ٹھیک لگ رہا پروفیشنل میں آپ کو بات کرنی پڑے گی ٹھیک ہے then آپ کا فائدہ ہوگا اب میں مجھے کچھ دوستہ نے کہا کہ جی offer بھیجنی کیسے ہے وہاں لکھنا کیا ہوتا ہے آپ ہمیں وہ بتا دیں بھائی میں نہیں بتا سکتا میں کیوں نہیں بتا سکتا بھائی میں ہر job پہ کیسے آپ کو بتاؤں میں ویڈیو ریٹنگ پہ نہیں بتا سکتا میں آپ کو seo پہ نہیں بتا سکتا میں آپ کو back linking پہ نہیں بتا سکتا میں آپ کو ورلڈ پریس کے related میں اس کا نہیں بتا سکتا کیسے بھیجتے ہیں میں آپ کو html والی website بنانے کے بارے میں نہیں بتا سکتا مجھے وہ پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا مجھے میری فیڈلٹ کا پتہ ہے میں اس پر بتا سکتا ہوں لیکن اس پر بھی ہر جوب کے حساب سے علیدہ آفر رسکرائب کر ہوتی ہے نا سیم تو نہیں ہوگی نا کاپی پیسٹنگ والا کام نہیں کرنا کاپی پیسٹنگ کرو گے بھائی آپ کو کبھی جوب نہیں ملے گی رولتے رہو گئے زلیل ہو جاؤ گئے کرنا گیا ہے یونیک لکھو ہر بار جب آپ نے کسی کو بھی آفر بہنی ہے چاہے سیم جوبز آ رہی ہوں آپ کو شوہ رہو گے یہ بھی اس طرح کی ہے ملتی جولتی یہ ملتی جولتی کاپی پیسٹ کا بھی نہیں ہر دفعہ اپنے ہاتھ سے لکھو اپنے ہاتھ سے ٹائپ کرو وہی سیم ورڈنگ بھی نہ ہو تھوڑا سی چینج ہو یونیک آپ کا پیراگراف ہو جو رسکرائب آپ نے کیا ایک تو یہ اتنا لیکچر اس پر دیا بھائی یہ مین چیز ہے اس کو لازمی لازمی کنسیڈر کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے لیکھنا ہے یہی مین چیز یہی ہے آپ کی جب کلائنٹ آپ کا دیکھتا ہے تو آپ کو کہتا ہے اگر اس کو اچھا لگا تو آپ کو کہا گا کہ میں آپ کا کور لیٹر کو دیکھ کے آپ کو کور لیٹر دیکھا ہے میں نے دفعہ پروپوزل بھی دیا ٹھیک ہے اب ورک پہ ہے اب کلائنٹ نے مجھے نا دوسرے دن تیسرے دن مجھے میسج آ گیا اس کا اس نے کہا کہ تیرا کور لیٹر بہت زبردستہ میں کور لیٹر دیکھ کے آئے ہوں تو مجھے بتا کیسے کیسے کام کر دے گا اچھا میں نے اس کو کہا ابھی کام کیا ہے جی اس نے کہا جی مجھے کورل کالنگ بھی کروائی نہیں میں نے خلان کرانا ہے ملانا ہے کہ بھائی کورل کالنگ نہیں کروں گا مجھے آتی نہیں ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ ہیں فلونٹ نہیں ہوں مجھے ایکسپیرینس نہیں کورل کالنگ کا میں کیسے کر سکتا ہوں میں نہیں کر سکتا میں نے کہا باقی جتنا کام دو میں کروں گا گا اس کیكن کرنی ہے آپ نے کانٹریکٹس sing کروانا ہے آپ نے کانٹریکس لیکھنا آپ نے cram manage کروانا ہے آپ نے transactionüllہ کام ہے If youleain کا کام ہے کوئی administrative tasks ہیں میں نے کہا میں کروں گا ٹھیک ہے آپ کو kontrakt whereby کرنے ہے جو جیس گرنے ہو میرے تک میں کروں گا لیکن ہوگا کورل کالنگ میرا سے ہوگی یہ کسی اور سے کروالو اس نے کہا بھی مجھے کوڑنگ والا بندہ بھی ساتھ ہی چاہئے میرا کام تھوڑا سا ہے میں نے remark کول کالنگ بھی کروانا ہی دوسرے کام بھی کروانا ہے اب کور لیٹر دیکھ ہے کور لیٹر میں نے اچھا لکھا تھا ٹھیک ہے اس کو اٹریکٹیو لگا اس کو اچھا لگا پروفیشنل وے میں اس کو لگا تو اس نے جو ہے وہ مجھے ریسپونس دیا ٹھیک ہے یہ مین چیز ہے جو آپ اگر اس کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہو تو بھائی جوب ملنا تو کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں بہت ایزی آپ کے لیے جوب جو ہے وہ حاصل کرنا ٹھیک ہو گیا نیکس ٹیپ پہ جاتے ہیں ٹوٹل آفر اماؤنٹ اس نے کہا تھا جی میرا بجٹ ہے پچیس ڈالر ٹھیک ہے اب ہم نے کہنا ہے جی میں آپ کو بیس ڈالر میں کر دوں گا میں آپ کو پانچ ڈالر میں کر دوں گا یا میں آپ کو سو ڈالر میں کر دوں گا ٹھیک ہے یہ آپ ہے کہ آپ اس کو آفر کتنا کر رہے ہو ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی جوب جو پانچ دس پندرہ بیس ڈالر کی ہوتی ہیں ان کا اتنے لگانا پڑتا زیادہ لگاؤ گا تو کنسیوڈری نہیں کرے گا کلائنٹ آپ کو وہ کہا گا یہ میرا تو بجٹ سے باہر جا رہا ہے اس کو چھوڑو پر ہے اگر کلائنٹ نے اندر منشن کی اپنی جو جوب ڈسکرپشن ہے اس کے اندر سے نے منشن کیا ہے کہ ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ جس میں ایسے لکھ دیا ہے بجٹ تو آپ یا ہم اس کے ساتھ بارگیننگ کریں گے ہو کچھ بھی تو پھر آپ اپنے مرضی کا بجٹ لگ سکتے ہو کام کے حساب سے ٹھیک ہے یہاں ڈیلیوری ڈیٹ آپ اسی کی ڈیٹ پہ چل جو یار سات دن چلے جو لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کام زیادہ لیند تھی آپ دس دن لگ جائیں گا آپ دس دن کی جو ہے وہ ڈیلیوری ٹائم دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نمبر آف رویجنز اب یہ اگر آپ انلیمیٹڈ کرتے ہیں تو کلائنٹ کہتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے ایک دفعہ سنیہ کام دوبارہ بھیج دے گا نہیں جی اس کی یہ چینجنگ کر کے بھیجو دو تین چار ہو جاتی ہیں اکثر ایسے کاموں میں اکثر دو تین رویجن تو نارمل سی بات ہے ٹھیک ہے الیمیٹڈ رکھ دو لیکن اگر دو تین رکھنا چاہو اگر آپ بہت ہی ہائی لیول پہ کام کر رہے ہو تو پھر آپ دو تین رکھو ٹھیک ہے اگر آپ کلائنٹ سی بہت ہیں پھر تو ٹینشن والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ڈیفائن ڈ آفرز کو ریٹچنگ آپ ریٹچنگ کریں گے یا نہیں کریں گے مکسنگ کریں گے کی نہیں کریں گے ڈیٹیلز پوری دیکھیں یہ بٹن ہے سبمیٹ آفر بس اس کو پلک کر دینا آپ کی آفر سبمیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہوگا سبمیٹ ہونے کے بعد ویٹ کرو جب کلائنٹ ساری اپنے ویریفائی کرے گا جو اس کے پاس آفرز گئی ہوئی ہوں گی ویریفائی کرنے کے بعد وہ جس کو کنسیڈر کرے گا اس کو میسج کرے گا ٹھیک ہے وہ میسج یہاں آپ کے میسج سیکشن میں یہاں پہ آئے گا ان باکس کے اندر ٹھیک ہے تو سمپل سا ہے آپ کو اس کا تھوڑا سا کلیہ بتا دیا ہے کہ آپ نے کیسے بھیجنا ہے آفر ٹھیک ہے میں ورلڈنگ آپ کو نہیں بتا سکتا ورلڈنگ کوئی بھی نہیں آپ کو بتا سکتا کاپی پیسٹنگ والا کام ہوگا بھائی بالکل غلط ہوگا میں نہیں کرنا چاہ رہا کسی کو بھی مشورہ بھی نہیں دوں گا کہ بھائی کوپی پیسٹ کرو وہ کامی غلط ہے آپ کیوں کرتے ہو اپنے ہاتھ سے لکھو اپنے میں ایبیلٹی پیدا کرو ٹھیک ہے نا تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا الحمدللہ آئی تک کبھی بھی کوئی پرپوزل جو ہے کوپی پیسٹ نہیں کیا ٹھیک ہے تین سو چھالیس پرپوزل سامنے دیکھنا ہے سامنے آفر سینٹ ہوئی ہیں تھری پورٹی سکس ہیں اور الحمدللہ ساری ان ہی ہاتھوں سے ٹائپ کیا ٹھیک ہے اپنے مائنڈ سے ٹائپ کیا کبھی کسی کی کوپی پیسٹ نہیں کی پرپوزل خود لکھتا ہوں ٹھیک ہے بھائی بھی ہے وہی ایسے ہی خود لکھتا ہے ہم کبھی کوپی پیسٹ ہوں گا اللہ کام نہیں کرتے کوئی ہمارے پاس لے آؤٹ نہیں بنی بھی پڑی لوگ کے پاس لے آؤٹس بنی بھی پڑے ہوتے ہیں ٹیمپلیٹس انہوں نے بنا گے رکھے ہوتے ہیں کہ جی اس طرح کی جواب ہے ادھر سے کوپی کیا پیسٹ کیا چلو جی اللہ اللہ خیر صلی اللہ بھائی اس طرح کام نہیں ملتا ٹھیک ہے نا اس طرح کام نہیں ملے گا آپ کو خود اپنے ہاتھ سے ٹائپ کرو اچھا سا کبر لیٹر بنا کے سینڈ کرو ٹھیک ہے اور پھر اچھے طریقے سے لکھ کے اس کو ڈسکرائب کر کے بیجو اور ڈیٹیل میں چھوٹا پیراغراف اور ڈیٹیل دو تاکہ تھوڑی بات تھوڑا لکھا ہو لیکن پوری سمجھ آ رہی ہو کے لئے بندے کو تب آپ کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے انشاءاللہ ویڈیو آپ کو کافی فائدے میں رہے گی انشاءاللہ اگر جو دیکھیں گے ان کا فائدہ ہوگا تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ